اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائما سوال ایک محترمے کی طرف سے آیا ہے فرماتی ہے کہ میرا لباس سے متعلق یہ سوال ہے کہ جو خواتین جواب کرتی ہیں ان کا خاص ڈریس ہوتا ہے جیسے پینٹ کوٹ یا اسی طرح ٹی شرٹ کے ساتھ پینٹ تو اس ڈریس میں نماز پڑھنے میں کوئی ہرشتو نہیں ہے پہلا اس بارے میں اصول یہ ہے کہ عورت کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی پاؤں اور چہرہ اس کے علاوہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہونا چاہیے یہ فرض ہے تو اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر وہ لباس وہ یونی فارم اس طرح کا ہے کہ ڈھیلا ڈالا ہے اس سے جسم اچھی طرح چھپ جاتا ہے جسم کی باہر اکتاسی نہیں ہوتی اور جیسے جسم کے اندرونی آزا ہیں اگر وہ خدا نہ خاصتہ لباس اتنا وہ جو یونی فارم ہے اتنا ٹائٹ ہے کہ اس سے لباس کے اندر سے جسم کی اکتاسی اگر باہر ہوتی ہو تو وہ تو بظاہر لباس میں شمار بھی نہیں ہیں بلکہ اس کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ نساء قاسیات عاریات کی عورتیں بظاہر تو کچھ عورتیں لباس پہنی ہوئی ہوں گی لیکن وہ ننگی ہوں گی تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بعض لباس اتنے پتلے ہوتے ہیں اتنے خفیف ہوتے ہیں کہ اندرونی جسم کی وہ اکاسی کرتے ہیں یا بعض اتنے تنگ اور ٹائٹ ہوتے ہیں کہ وہ جسم کا اندرونی جو جسم کی خد و خال ہے سینے ہیں یا انسان کا دیگر جسم ہے اس کی وہ اکاسی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں تو بظاہر نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے بلکہ جو خواتین ماشاءاللہ نمازی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایسی صورت میں ایک عبایا رکھیں ایک برکہ ٹائپ کا کوئی بڑا ڈھیلا ڈالا کپڑا اوپر رکھیں یا کوئی بڑی چادر جس سے جسم اس کا چھپ جائے بال چھپ جائیں اچھی طرح اور پھر اس کے بعد نماز پڑھیں تو اللہ نے اس کو نماز کی توفیق دی ہے تو تھوڑا سا احتمام یہ بھی کریں عموماً یہ یونی فارم اتنے ڈھیلے ڈالے نہیں ہوتے البتہ جو نمازی خواتین ہیں جس کے سامنے یہ چیز مد نظر ہے تو وہ جب لباس بنائے گی جب یونی فارم سے لائے گی تو وہ پھر اسی طرح تھوڑا ڈھیلا ڈالا بنائے گی پھر کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے